ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ٹکنے سے نیچے جو شخص کپڑا رٹکاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کا تسکیہ کرے گا اللہ اکبر کتنی بھیانک بات ہے کہ اللہ کلام نہ کرے اللہ بات نہ کرے اللہ گناہوں کی پاکی صفائی نہ کرے کتنی سخت بات ہے کتنی بڑی بات ہے ہم بارہا سنتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ٹکنے سے نیچے لٹکتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اسے اوپر لٹکائیں آج یہ مغربی فیشن یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہیں ہم ان کی نقالی کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات اس پر عمل کرنا ہم سے نہیں ہو پاتا بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ٹکنے سے اوپر کپڑے لٹکانا چاہیے اللہ تعالیٰ کل کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن تو کہا وَنَبُوَتُهُ عَنِ اتَّبَائِ الْحَقِ کہ حق کی اتبا سے دور ہونا یہ سختی ہے کہ بار بار بولا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے نصیت کی جاتی ہے پھر بھی آدمی اپنی اسی رویش پر باقی رہتا ہے بارہا نصیتیں کی جاتی ہے ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں اسلام کی لیکن حق آنے کے بعد ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے موسیقی